جہلے میں سیاسی جماعت کے مقامی رہنما راجہ رعوف کے قتل کا معاملہ آئیدی پنجاب حیصل شہکار کا واقعہ کا نوٹس کہنا حلوکی لاہور میں دوہرے قتل کے ملزم گرفتار باپ نے بیٹی کو آشنا سمیت گھر سے بھاگنے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور صادقہ باد راولپنڈی پولیس کی بھروقت کاروائی دو روز قبل اغواہ ہونے والی ڈیڑھ سالہ بچی بازیات السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر جہلے میں سیاسی جماعت کے مقامی رہنما راجہ رعوف کے قتل کا معاملہ آئیدی پنجاب حیصل شہکار نے واقعہ کا نوٹس لے لیا آئیدی پنجاب نے سیاسی رہنما راجہ رعوف کے قتل کے واقعے پر آرپیو راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی ہے انہوں نے ڈی پیو جہلم کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم دیا ہے آئیدی پنجاب نے ہدایات دی کے سپروائزری افسران متاثرہ فیملی سے قریبی رابطہ رکھیں کہانہ حلو کی لاہور میں دوہرے قتل کے ملزم گرفتار باپ نے بیٹی کو آشنا سمیت گھر سے بھاگنے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اس پی انویسٹیگیشن زہیب نصراللہ رانجہ کی سربراہی میں کہانہ انویسٹیگیشن پولیس نے دوہرے قتل کا معاملہ حل کر لیا باپ نے بیٹی کو آشنا سمیت گھر سے بھاگنے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا دوہرے قتل میں ملوث مرکزی ملزم شریف میو سمیت پانچ ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزم کے قبضے سے آلے قتل بھی برابط ہوا ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن اتھر اسماعیل کا کہنا ہے کہ پولیس پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے گی ڈالفن سکارڈ لاہور نے کاروائی کرتے ہوئے ڈاکو گرفتار کر لیا ہے ڈالفن کو کال موصول ہوئی کہ دو موٹر سائیکل سوار گن پوائنٹ پر واردات کر کے فرار ہیں ڈالفن ٹیم نے دورانے پٹرولنگ دو مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ملزمان نے چکمہ دے کر فرار ہونے کی کوشش کی تو ڈالفن نے تاقب کے بعد ایک ملزم گرفتار کر لیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا گرفتار ملزم کے قبضے سے چھینے گے ستر ہزار اور پسٹول برامد ہوا ہے ملزم عرفان کو تھانا شہدرہ کے حوالے کر دیا گیا ہے سادیقاباد راولپنڈی پولیس کی بروقت کاروائی دو روز قبل اغوا ہونے والی ڈیڑھ سالہ بچی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے سادیقاباد پولیس نے دو روز قبل اغوا ہونے والی ڈیڑھ سالہ بچی فرشتہ کو بازیاب کرا لیا ہے سی پیو سیئیت شہزاد ندیم بخاری نے اغوا ہونے والی بچی کو بازابتہ طور پر والدین کے حوالے کر دیا ہے ڈیرڈ سالہ بچی اپنی سات سالہ کزن کے ہمراہ دکان پر گئی تھی جہاں ملزمہ نے اسے کزن سے چھینہ تھا پولیس نے جدید ٹکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزمہ کو گرفتار کیا بچی کے والدین نے سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری اور راولپنڈی پولیس کو خیراج تحسین پیش کیا اتحانہ صدر سے آلکورٹ پولیس نے بدنامے زمانہ منشیات فروش ملزم امجد بٹ کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضے سے تین ہزار تین سو گرام چرس اور ناجائز اسلحہ برامد ہوا ہے گرفتار ملزم کے خلاف ضابطے کی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے پی ایس اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز